پہلے سے چیزوں کو سوچتا ہے مصبر ہے ترتیب دیتا ہے وہ خوبصورتی تخلیق کر رہا تھا خود ہو اللہ جمیل و جو حق الجمال حسین تھا اور حسن و قرم میرا یہ خدا ہی وہ ذیب دیتا تھا کہ وہ اپنے یہ کسی ایسی مخلوق کو تخلیق کریں جو اس طرح اپسی ہے کیوں چاہو منصب و تقور اللہ کی دیناس کہ بنیائی میری چادر ہے جو اسے مصرح شہید ہم نے اس کے اطلاف پہلی کرنا جا چاہونا رکھا ہے اگر اس میں ہم بھی کہا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی کبریائی کی تسکیل کیلئے ہم سب کو مسئلت میں کہا گئے تھا تو ہماری طرف سے لوگی اقلاع درست ہے مگر پھر بھی کسی تسویر کی کیا مجھا جائے تھے مصبر سے پسچن گئے کہ مجھے مانگو کی فرنڈی پرسن کی منا رہا رہے ہیں بڑوں کی طرح لینسکیپ میں کیوں نہ نا رہا یہ تو ہماری بڑک اس میں دیا کہ ہم لہنوں میں سوچیں گے مجھے خلادہ کہنا یہ ہے کوئی جنرل اپسیشن کی اس کے اپنا پر تخلیق نہیں کیوں اس نے شاید ایک آدھ فرد واحد سے وہ تعلیف چاہے جس کا وہ حق رکھتا تھا اور جمعہ انسانوں میں پر ایک آدھ انسانوں کو اس نے چنا جیسے اس نے حضرت ابراہیم کے بارے کا قواتہ خردو ابراہیم خلیلہ حمد ابراہیم کو سچا دوست کرائے اگر کہ خدا کی دوستی کلمٹس کیا ہے کہ آج نو ہزار اسرار گزرنے کے بارگوز آپ کا حد ہے جا ساری سنت ابراہیم سارے حتیٰ کہ جس پتھر کو ابراہیم کے ہاتھ لگے گئے آج بھی تمام جملہ مومنی اس مخلص دوست کی یاد کو تعلق کر دستے لم سے دستے ابراہیم چونتے ہیں اس پتھر اس کے نام کیا ہے بلکہ آپ دماغ کریں یہ خدا کی دوستی کہیے حال محمد کا انسانی دار کہ جب صحابہ رسول نے آج کی آرزولہ باقی تو آج کی رسلیں ابراہیم کی ہیں مگر سفا و ملوہ تو نہیں ہے سفا و ملوہ میں تو ابراہیم نہیں تھے پھر ہم سفا و ملوہ سوڑنا نہیں تو اتنے کہنے کہنے میں آئے خدا ان کے ذو جرائے و ملوہ فرمائے اِنَّ السَّحْوَا وَالْمَرْوَا دَعْمِ شَائِرِ اللَّهَ اس کی دیوی بھی میرے دوست کی دیوی ہے اس کا بچہ بھی میرے دوست کا بچہ ہے مجھے انسان سے اتنی شبیل محبت ہے اور یہ بھی شائر اللہ ویسے ہے یہ میرے طریقوں میں سے ہے کہ تم درے دوستوں کی دارتی لگتا ہے ان تک انہی انہی کی خانہ ہے میں نے کہنا کائنا دوستی کی دیوی ہے محبت روز کی دیوی ہے مستالیوں کے خصوصی کے دیوی ہے ہاں اس میں رین سے لکت کسی ہے کون کسی کے دیویے پہلا ہوا اگر ہم ان تمام حدیثوں کو تنک بھی کرتے ہیں انہیں کمزور مہمے اور صحیح نام آئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے کہ اب اللہ ما خالق اللہ حضوری کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا اور اس کے بعد دوہو قرم کو تخلیق کیا اور چاہا کہ کسی کے نام لگے یہ کائنات تو کائنات کے تخلیق خدا کے لئے معمولی ہے اگر آپ دیکھیں تو نفس انسان کو اللہ نے اتنی بڑی تخلیق قرار دیو ہے وہ تمام تخلیقات سے بڑی ہیں وَشَمْسِ وَدْوَهَا وَالْقَمَلِئِ اِذَا تَلَهَا وَالْرَحَانِ اِذَا جَلَّهَا وَالْلَئِ اِذَا يَخْشَهَا وَالْرَزِ مَمَا تَحَا وَالْنَفْسِ مَمَا سَوَهَا اتنی بڑی بڑی تخلیقات اس نے ایک چھوٹی تخلیق کہ جیسے جاہاں انتاری صورت کے سب میں تخلیق کیے سب سے کمپلیکیٹل چیز جو میں تخلیق کیا وَالْنَفْسِ مَمَا سَوَهَا میں نے نفس انسان کو تخلیق کیا اور اس کو برامر کر سمع برامر کر فَالْنَفْسِ مَمَا فَضُورَهَا وَتَقْوَهَا اسی بَمَنِ اِلْحَمْ فِيهِ فِيهِ اَوْ اسی بَمَنِ اِلْحَمْ فِيهِ تَقْوَهَا خَادِمُ اللَّهَ تِي مَعْدٍ اَبْنِ تَرَسْتِ تَرَوْمِ تَعْوَهَا ایلْتَرَ مَا تَعْنِ تَعْوَهَا تَنْتُمْ مَا تَعْوَهَا when man will discover we don't think we only choose in thoughts میشان کچھ عرصہ science part مجانا we confirm کرنے میں کہ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم سوچوں میں اتخاب کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن پر فسکو پچو اور تقوی دولر طرف کے خیال انہام کے جاتے ہیں we have already to choose یہ آپ نے اپنے لیکچر میں فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے آج کی بے سکونی کو دیکھتے ہوئے جس میں ہم سب کی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں کیا کوئی ایسے ایماندار ہیں یا کوئی سٹینڈرڈز ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کو گیج کر سکیں اس آیت کی روشنی میں تو کیا ایسی کچھ چیزیں ایسے سٹینڈرڈز ہیں جن کی موجودی یہ پہلا سوال ہے اور اس کی عدم موجودی کے کیا سمٹرمز ہیں یا اس کے کم ہونے کے کیا سمٹرمز ہیں نمبر دو تو قرآن میں حروف مقتیات ان کی کیا امپلیکیشنز ہیں یا ایماندار سب سے پہلا آپ نے خود ہی سوال کی آخری لواد ایمان کے باوجود دل بے ایمان ہے تو پھر ایمان پھولا لے ایمان ہے اس کی وجہ سے کتوال حکیم مَا وَبَشْرِ الصَّابَئِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اِلَىٰ اَصَابَتُ مُسِبَتُونَ قَارُوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْلَاجِهُونَ جب ایسے لمحات آئیں اور آپ کا دل بھی اگاہ کر سکے کہ یہ گردش و بلا یہ زہمت یہ قلب سارا اللہ کی قلب سوال لوت کر رہا تو آگر اللہ کہتا ہے عُلَائِقَ عُلْمُ الْمُحْتَدُونَ عُلَائِقَ عَلَيْهُونَ سَلَوَاتُ مِرَبْبَئِنَ تو ایسے روحوں پر میرا درود و سلام ہے وَعُلَائِقَ عُلْمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہ گرائت پائے ہوئے ہیں اگر گردش و بلا مِعَفِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهُونَ جی قابل نہیں ہوئے کہ لئے اور اگر آپ نے خدا پر تواقل کر لئے تو بات قسمتی ہے کہ ہم سے مر گئے کر دیں یہ وہ جملہ ہے جو مر گئے کے لئے نہیں ہے تو میں وہ تو پرٹ گئے ہی آتا یہ تو ہمیں ہم اس کیفیت پر بڑھنا ہے جو ہزن و ملال ہمیں دیتا ہے جو صرف ایک بیس میں دیتا ہے جو ہمیں اتنام نہیں بکھتا تو خدا پر یقین لکھنے والے ایمان لکھنے والے قطعان جو ہیں عظر دا آتن نہیں ہوتے ہیں بلکہ انہاری داروں پر جو حال ہو رہے ہیں مگر انسان میں کچھ تیلو احساس کے جبلی امدار ایسے ہیں جو اس میں نسبتاً دوسروں سے زیادہ ہوئے ہیں میں کوئی تس کیس تو بھی بہت جاتا ہوں مجھے گرام پر اس میں گرامی ملے پتا ہو پر شاید میں بتا دوں کہ آپ کی کیا چیز ہے جو بات کی جبلتوں میں جبلی امدار کو افسد کرتی ہے آپ کو قاض کرتی ہے جو آپ کے اس عیمان میں حید ہو رہے ہیں سامتاً ایک ایکسسر جبلت جہرم وہ آئے ورد کر ہمیں پورے شکریہ کے قابی نہیں رہنے لے اسی لئے خدا اعتدال کی تلقیم بھی کرتا ہے ہمارے ہرائی بھی تلقا ہے کہ میرے لئے انقتر بھی کرو تو بے اعتدالی نہ کرو انہا آلہ کرو کی مہترین مجھے ہم بہت انسانس قوائلتی جیسے ہمارے نفس ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے تو اگر اس قسم کی ایکسسس ہم کمیت بھی کر لیں تو ہمارے ہمارے ہم ایسے ایک علاج ہوتی ہیں اور خدا میں بتائے ہوئے ہیں جس سے ہم وہ ایکسسس متعلق کر کے ایک پوری اتمنان میں جا سکتے ہیں مگر آپ کی بات کا صرف واحد جواب یہ ہے کہ اگر اچھی امادات کے باوجود اگر ہمیں ایک اتمنان نہیں مرد آمی مست کم بینٹ ہم اپنا اچھا ایمان نہیں رکھتے ہیں ایمان کی حلاوت کی ایک ہی حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئے جس نے خدا کو خدا کی طریق جاہا اور اس نے کسی کو شریک نہ کیا اور اسماع کو اس کی جگہ نہ دی اور اس کی حکمیت اور قوبت کو دقسیب نہیں کیا اس کو ایمان نصیب ہو گیا اور فرما ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو گئی جس نے مجھے آپ نے بال بچے اقتداب اختیار سے بڑھ کے سمجھا اور جس کے دل میں میل محبت ہر چیز سے بڑھ دیا اور ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو گئی جو غلط فکری کو جانا کفر و شرک کو جانا اتنا ہی مرا سمجھے جتنا صاحب کے سراغ پر ہاتھ آتا ہے یہ تین ایمان کی حلاوت دیتے ہیں sometimes we believe wrongly that we have a right kind of trust in law but we don't care ہمارے بہت صوری چیزیں ہیں جو analytically ہم چیکنے کرتے ہیں سب سے بہی خوابی جو اس انسان کے شرم میں یہ شرم سکتہ دکھوتا ہے یہ ہم دل بھی اپنے ساتھ بہت جاتا ہے اگر ہم کوئی غلطی نہ بھی کریں اس سے پتہ تے کنسیٹریشن کے سکاب دیتے ہیں تو ہمارے ہر شرم میں بہتر ہوتا ہے we don't want to replace our selves نارتال وَاَمَّا مَتْخَابَا 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 وَرَبْدَحِن وَنَحِن نَفْسَ آنِنْ جب تک ہم اپنی نفس کو کڑی نگرانی سے نہیں رہتے ہیں اس کے مکرو حریب سے آدھائیں ہاں سے نہیں کریں گے تو سائے رہا ہم کے کوئی اتمنان دل کو نہیں دل سکتے ہیں دوسرا جواب آپ نے کیا ہے انہوں نے مکتہ آتا تھا آج شایر محیل دین اپنے عربی میں جو اس وقت بہت اوشنی داری تھی ایک تو انہوں نے ناکافی تھی اور دوسرا اس سے کوئی حسون مرتب نہیں ہوتا تھا جب آپ نے اپنے عربی میں جب آپ نے اپنے عربی میں